اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو جیٹیک ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیجیٹل لیٹریسی کی ایکسرسائز نمبر 3 سالو کرنے والے ہیں تو ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے گرافک ڈیزائن اور فری لانسنگ کی ایکسرسائز نمبر 3 آلریڈی اپلوڈ ہو چکی ہے وہ آپ جلدی سے دیکھ لیں اور اس کا سلوشن آپ میری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے جانا ہے جیٹیک ٹی وی ڈاٹ کام پہ اور ڈیجی سکلز کا سیکشن میں آپ نے سالڈ ایکسرسائز پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ ناو سے آپ ایکسرسائز پہلڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کورس کی بھی آپ چاہیں سب کورسز کی ایکسرسائز جو ہے اس پہ میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں ون بائی ون کر کے آپ کو انشاءاللہ ساری ایکسرسائزز مل جائیں گی تو چلیے گائز اپنی ایکسرسائز سالو کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایکسرسائز اوپن ہو چکی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پرابلن سٹیٹمنٹ ہے create an excel sheet with the name mark sheet with the following details تو ہم نے ایک excel sheet بنانی ہے اس میں آپ نے جو ہے microsoft office اور ms excel جو ہے آپ نے use کرنا ہے تو اس کے لئے اگر آپ نے یہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو وہ بھی آپ میری ویب سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے simply softwares کے section میں جانا ہے اور آپ نے یہاں سے office 2019 ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اس میں آپ کو excel مل جائے گا تو آپ نے excel اوپن کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے excel اوپن کر لیا ہے اب اس میں آپ پڑھیں کیا کہتا ہے وہ enter data as shown in sample table below in range a1 to d9 of the excel sheet so excel ہم اوپن کر لیتے ہیں a1 to d9 آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں basically excel میں rose اور columns کی ساری game ہے تو یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں a b c لکھی ہوئی ہے جو کہ column کہتے ہیں اس کو اور یہاں one two three لکھی ہوئی ہے rose کے numbering کو one two three میں اس کو number کرتے ہیں اور column کو a b c میں لکھتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ جو boxes ہیں جن کو cells کہتے ہیں یہ cells جو ہے a1 ہے اگر آپ یہاں پہ click کرتے ہیں کہیں پہ تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو row ہے اس کی respective جو eight number وہ highlight ہوگی اور b column ہے اس کا وہ highlight ہوگیا تو اگر ہم نے کسی cell کو address کرنا ہے یعنی cell کا address بتانا ہے تو ہم اس کو g column اور row number seven تو column number g اور row number seven یعنی ہم اس کو g7 کہیں گے تو g7 جب کہیں گے تو پتہ لگ جائے گا یہ والا cell ہے اسی طرح اب انہوں نے جب ہمیں کہا ہے کہ a1 to d9 تو اس میں ان کا یہ مطلب ہے کہ a1 یعنی یہ والا cell اور یہ d میں آ جائیں اور پھر آپ 9 میں چلے جائیں تو یہ والا cell یعنی یہ سارے cell جو ہیں وہ آپ نے fill کرنے ہیں یہ یہاں سے لے کے d9 یہاں تک سو اس کو آپ نے fill کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا step وہ دیکھ لیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا اس کا data enter کرنا ہے تو آپ یہاں پہ enter کر لیں a01,02,03,04,05 تو آپ دیکھیں یہ a1 ہے یہ a2 ہے یہ a3 a3 سے لے کے آپ a4,5,6,7 a3 سے 7 تک آپ نے fill کرنا ہے تو a1,2,3 یہاں پہ یہاں پہ آپ لکھ لیں a01,a02,a03,a04,a05 تو آپ نے یہ 5 لکھ لیا ہے اب آپ نے اگلے کولم کی entries کرنی ہے اس میں جو کہ انگلیش, اردو,میت, سائنس اور کمپیوٹر ہے تو آپ یہاں سے جلدی جلدی ٹائپ کر لیں انگلیش, اردو,میت,سائنس اور کمپیوٹر تو یہ ہم نے لکھ لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اگلے کولم میں کیا لکھا ہے 100 آپ نے لکھنا ہے 5 بار اور 80,75 یہ marks آپ نے لکھ لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے entries کر لی ہیں اب ہم اگلے step کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اگلے step میں کیا کہتے ہیں merge the cells in first row and write your name so یہ first row جو ہے اس میں آپ اپنا trainee name لکھا ہے اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے تو یہ first cell کی rows کو یہ دیکھیں اب یہاں پہ merge and center کی option ہے اس کو آپ نے click کرنا ہے تو یہ merge ہو جائے گا اور آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے let's say میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں تو یہ merge بھی کر لیا اس کے بعد ہمیں وہ کیا کہتے ہیں انگلے step میں use aerial font for text in the first row with font size 12 تو font جو name ہے وہ aerial ہے اور font کا size جو ہے وہ 12 رکھنا ہے تو first row کا ہم یہاں سے جو font style ہے وہ aerial رکھ لیتے ہیں اور اس کا size ہے وہ 12 رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے third step بھی complete کر لیا create four columns subject code subject total marks and obtain marks تو یہ جو چار اس میں لکھے میں ہیں یہ ہم نے اب لکھ لینے ہیں ادھر entries کر لینی ہے subject code subject total marks and obtain marks تو ہم نے یہ چاروں entries کر لی ہیں اب ہمارا task 4 بھی complete ہو گیا task 5 ہے make the column headers bold اب یہ جو ہم نے چاروں لکھیں اس کو ہم نے bold کرنا ہے تو ہم ان سب کو select کریں گے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں bold کی option ہے اور control b shortcut بھی آپ use کر سکتے ہیں اس کو bold کرنے کے لیے اگلا step 6 enter the marks as shown in the figure تو یہ marks enter کرنے ہیں ہم نے already یہ کر لی ہیں 7th task ہے at the end merge cells a8 and b8 for total یہ جو total لکھا ہوا ہے ان دو cells کو آپ نے merge کرنا ہے and b9 and c9 تو b9 c9 یہ والا ہے percentage یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو total لکھنا ہے اور percentage لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ نے a8 اور b8 کو merge کر دینا ہے اور b9 اور c9 کو بھی آپ نے merge کر دینا ہے یہاں پہ آپ لکھنا ہے total اور ادھر آپ نے لکھ لینا ہے percentage percentage تو یہاں پہ آپ نے یہ دو step بھی کر لی ہیں apply formula to calculate total marks in cell c8 تو c8 میں آپ نے total marks جو یہ c8 ہے اس میں total marks آپ نے کرنے ہیں اور obtained marks کا d8 میں کرنا ہے اس کے لئے ہم جو formula ہے وہ کونسا formula ہے ہم formula یہاں use کرتے ہیں یہ ہم 5 چیزوں کا sum کرنا ہے تو ہم نے sum کا formula use کرنا ہے تو ہم نے simply is equal to لکھنا ہے پھر sum sum لکھنا ہے اور اس کے بعد bracket میں ہم نے یہاں سے column کو select کرنا ہے اور اس کو drag کرنا ہے یہاں تک تو c3 سے c7 تک cells کو ہم نے لکھ دینا ہے اور ہم نے enter کرنا ہے تو دیکھیں 500 total آ گیا اور اس کے بعد ہم نے یہی formula جو ہے وہ copy کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے paste کرنا ہے اور ہم نے c column کی جگہ ہم نے اس کو d column کر لینا ہے تو آپ دیکھیں یہ 5 جو select ہو گئے ہیں enter کریں گے تو ان کا بھی obtained marks سبھی total آ جائے گا اس کے بعد step 9 adjust the row height to 20 points of each row اچھا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں row height تھوڑی کم ہے اگر آپ نے row height دیکھنی ہے تو آپ نے simply یہاں پہ اس کو ادھر لے جانا ہے 3 number پہ یا کسی بھی number پہ اور آپ نے اس پہ click کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں row select ہوگی اب آپ نے اس پہ right click کرنا ہے اور آپ نے row height option select کر لینا ہے row height کو آپ option select کریں گے تو آپ دیکھیں 14 ہے اس کو آپ نے 20 کر دینا ہے آپ دیکھیں یہ row کی height تھوڑی بڑھ گئی ہے اور باقی کی بھی آپ نے اس طرح کرنی ہے تو انہوں نے کہا سب کی ایسے کرنی ہے تو سب کی ایسے کرنے کے لیے آپ نے ان سب کو select کرنا ہے اور پھر آپ نے دوبارہ row height پہ جا کے 20 enter کر دینا ہے تو آپ دیکھیں سب کی row height بڑھ گئی ہے apply all borders to the table اب آپ نے borders لگانے ہیں تو آپ نے ان سب کو select کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ outside borders ہیں all borders so apply all borders کرنا ہے تو آپ نے یہاں borders کرنا ہے اب یہ دیکھیں آپ کو borders بھی لگ گئے ہیں اب آپ نے ایک اس میں ایک اور کام کرنا ہے انہوں نے نہیں بتایا ان سب کو select کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے جو ہے middle align یعنی سب کو center میں لیانا ہے اور یہاں سے بھی آپ نے اس کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے جو percentage کا formula ہے وہ نہیں لگایا d9 cell میں تو ہم وہ بھی لگا لیتے ہیں تو percentage کے لیے آپ کو پتہ ہے اس کو اس سے divide کریں گے اور 100 سے multiply کر دیں گے تو ہم simply لکھیں گے equal to this divided by this and multiply by 100 enter کریں گے تو percentage آ گئی ہے اب ہم نے اس کو percentage میں اگر لے کے جانا ہے تو آپ یہاں پہ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ simply جا کے format cells میں جائیں اور آپ ادھر سے percentage select کر لیں تو percentage select کرنے کے بعد آپ اس کو ok کر دیں جب آپ ok کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ بہت زیادہ ہے multiply by 100 تو آپ نے نہیں لگا نا وہ آپ نے یہاں سے نکال دینا ہے اچھا جی percentage یہاں پہ آگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری heading یہ تھوڑی سی نظر نہیں آرہی تو جو width ہے column کی وہ چھوٹی ہے تو آپ نے چار وں کو select کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ جس کر دے گا تو ہمارا جو table ہے وہ ready ہو چکا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا رہتا ہے part a complete ہو گیا یہاں پہ part b میں انہوں نے کہ create a bar chart of the data provided in part a to آپ نے اس کا bar chart بنانا ہے display data labels and hide the grid lines and so guys اب یہاں پہ ہم نے اس سب کا چارٹ بنانا ہے تو ہم اس پورے کو select کر لیتے ہیں اور ہم یہاں پہ جا کے insert میں جاتے ہیں اور ہم نے یہاں چارٹ کرنا ہے تو recommended charts میں open کریں گے اور یہاں سے آپ all charts میں چلے جائیں جب آپ all charts میں چلے جس طرح آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں create a bar chart of the data provided تو bar chart ہم نے یہاں سے select کر لینا اور یہاں پہ آپ کو different قسم bar charts نظر آرہے ہیں تو آپ suitable bar chart select کر لیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں percentage کا بھی آرہا ہے تو ہم percentage جو ہے اور اب ہم اس کو click کریں گے اور پھر bar charts میں جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف subjects کا دکھا رہا ہے تو ہم نے double click کرنا ہے اس کو bar chart ہمارا add ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس میں سے دو چیزیں کرنی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں chart title کو یہاں سے height کرنا ہے تو ہم اس کو یہاں سے delete کر دیتے ہیں تو chart title ہمارا غائب ہو گیا اور series one series two جو لکھا ہوا اس کو change کر لیتے ہیں اور اس کا نام لکھ لیتے ہیں کہ total marks ہے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں total marks اور آپ سیریز two میں لکھ سکتے ہیں obtained marks آپ دیکھ سکتے ہیں orange color میں obtained marks ہیں اور blue color میں total marks ہیں تو یہاں پہ ہمارا chart ہو گیا complete اب اس کے بعد ہمیں انہوں نے کہا گیا save the file and submit the solution in .xls or .xls x format so اب ہم نے اس file کو save کر نا ہے ہم یہاں پہ جا کے file میں جائیں گے save as میں براوز کر کے ہم اس کو desktop پہ save کر لیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پر different formats ہیں اس میں excel workbook format .xls x ہے اور xls format بھی ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں excel 97 to 2003 جو old format workbook کا اس میں x نہیں آتا end پہ تو آپ نے اس format کو save کر لینا ہے یہاں پہ آپ اس کا نام لے لیں digital literacy badge 8 exercise 3 اور آپ اس کو save کر لیں تو یہاں پہ ہماری exercise ہوگی ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولی گا تاکہ مزید ہے اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیمکیشن آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال ہوگی گر لگ